نمسکار دوستو آپ دیکھ رہے ہو ہمارا یوٹیوب چینل جس میں ہم آپ کے لئے نئے نئے بیجنس آئیڈیا سلاتے رہتے ہیں دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسے بیجنس آئیڈیا کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جسے اب اپنے گھر سے ایک کمرے سے شروعات کر کے آسانی سے مہینے کا دھائی سے تین لاکھ روپیہ کما سکتے ہو بہت ہی آسان بیجنس ہے ایک مشین لگا کے آپ اس کو کہیں پہ بھی بیجنس شروع کر سکتے ہو دوستو یہ جو پروڈکٹ ہے ہر گھر میں لگنے والا پروڈکٹ ہے ہر گھر میں اس کی کافی زیادہ لاغت ہے اور اس کا ڈیمانڈ کافی ہی زیادہ ہے جتنا زیادہ اس کا ڈیمانڈ ہے اتنا ہی زیادہ اس میں مارجن ہے اور اتنا ہی زیادہ اس کو بنانے کا آسان نہیں ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کیا یہ پروڈکٹ ہے کیسے اس کی شروعات کی جاتی ہے اور کیسے اس کو شروع کر کے آپ اپنا کام شروع کر سکتے ہیں تو بنے رہی ویڈیو کے ساتھ اور چلیے دیکھتے ہیں کیا یہ بیجنس ہے دوستو اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز پلیز سبسکرائب کر لیں اور بغل والے گھنٹے کو بھی دبا دیں کیونکہ ہم لاتے رہتے ہیں نئے بزنس آئیڈیاز اور نئی نی جانکاری کے والا کے لئے تو دوستو آپ نے اپنے گھر میں کبھی بھی کسی بھی چیز کو وال یا ووڈ سے اٹیچ کرنے کے لئے کیل یعنی کی نیل کا استعمال کیا ہی ہوگا تو دوستو آج ہم جانیں گے کہ ان کیل کو کیسے بنایا جاتا ہے ان نیلز کو کیسے بنایا جاتا ہے کیا اس کا پروڈکشن ہوتا ہے کیا کیا اس میں مشینوی ریکوائیڈ ہوتا ہے کیسے اس کی منفیکچرنگ کی جاتی ہے اور کیسے اس کو ہم کم انویسٹمنٹ سے شروع کر کے لاکھوں روپے کما سکتے ہیں دوستو آپ مارکٹ میں دیکھتے ہو نیلز الگ الگ سائزز میں آپ کو اویلیبل ہوتے ہیں آدھا انچی، ایک انچی، ڈیڈ انچی، دو انچی، ڈھائی انچی، تین انچی ایسے کر کے چھے انچی تک آپ کو نیلز مارکٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں آپ جیسے کا بھی نیلز لینا چاہتے ہو مارکٹ سے لے کے اپنا کام کرتے ہو تو دوستو آج ہم جانیں گے ان نیلز کو کیسے بنایا جاتا ہے کیا کیا ان میں مشین بھی ریکوائیڈ ہوتا ہے اور کیسے اس کا پروڈکشن کیا جاتا ہے تو بنے رہے ویڈیو کے ساتھ تو دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں لگنے والے راو مٹیل دی دوستو نیل بنانے کے لیے سب سے اویلے آپ کو چاہیے ہوتا ہے ایچ بی وائر رول جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہو یہ وائر کے رول صاحب کو چاہیے ہوتے ہیں جس کو مشین کے اوپر لگاتے ہیں اور مشین کیل بنا کے دیتا ہے اور اس کے بعد ہمیں کیل بنے ہوئے کیل کو پیک کرنے کے لیے جھوٹ کے بیگ یا پیکنگ کے باکس اویلیبل چاہیے تو اس کا جو پرائیس ہے وہ تقریباً آپ کا جو اس کا وائر کا رول ہے اس کا پرائیس تقریباً آپ کو پچاس سے لے کے پچپن روپے پر کیجی کے آسپاس مل جاتا ہے باقی وائر کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے ساٹھ اوپے تک بھی جا سکتا ہے تو یہ ہے وائر کا راو مٹیل اور جو جھوٹ بیگ ہے وہ آپ کو اپنے لوکل مارکٹ سے ہی اویلیبل ہو جاتے ہیں تو دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں کیل بنانے کی مشینوں کے بارے میں تو دوستو ہمارے پاس اس میں الگ الگ سائزز کے حساب سے الگ الگ موڈلز اویلیبل ہیں آج ہم بات کریں گے موڈل نمبر ون کے بارے میں جو ہمارے پاس ایس این ون میں اویلیبل ہے جس میں ہمارا پہلا مشین آئے گا ہیڈر مشین جو پوائنٹ ونٹی فائیو انچز سے لے کے ڈیڑھ انچز تک کے کیل بنا کے دے گا اس میں ہی پوائنٹ ونٹی فائیو انچی آدھا انچی ایک انچی ڈیڑھ انچی کے کیل بنا سکتے ہیں جو کی باریک کیل کے ہوتے ہیں پتلے کیل ہوتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے پالشنگ ڈرم جو کیل کو پالش کرتا ہے اور تیسرے نمبر پہ آتا ہے کٹر گرینڈر جو ہیڈر مشین کے ڈائز کو دھار لگاتا ہے تو چلیے دوستو ابھی سمجھ لیتے ہیں کہ مشینیں کیسے کام کرتی ہیں اور کیسے ان میں کیل بنایا جاتا ہے تو دوستو جیسے کہ ہم آج جانیں گے موڈل نمبر ون کے بارے میں جو ہمارا آدھا انچی سے لے کے ڈیڑھ انچی تک کا کیل بنائے گا یہ آپ دیکھ رہے ہو کتنی دیجی سے کیل بنوا ہے اس کے ایک سائیڈ میں وائر کا رول لگا رہتا ہے جیسے آپ نے سٹارٹنگ میں دیکھا اس کے اوپر تار کا رول ہوتا ہے اور اس کے اندر وائر جا کے اس کا ہیڈ تیار ہوتا ہے آگے سے کٹنگ ہوتی ہے اور نیل بن کے نیچے سے باہر آ جاتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو ٹوے میں سے باہر آ رہا ہے یہ بنا بنایا نیل نیچے سے بن کے باہر آ جاتا ہے فولی آٹومیٹک مشین ہوتی ہے یہ ایک بار آپ نے صرف تار کا رول لگانا ہے اور رول کتم ہونے کے بعد پھر سے نیا رول لگا کے آپ ریگل اور اپنا کام شروع کر سکتے ہو تو کافی عسان کام ہے دیکھ سکتے ہو تو اس کے بعد آگے ہمارا کام آتا ہے کیل کو پولیش کرنے کا تو پولیش آپ بھی کر سکتے ہو بنے بنائے کیل کو وہ پولیشنگ ڈرم کے اندر ڈال کے اس کا بھی ویڈیو پا کے دیکھ سکتے ہو کیسے ڈرم کے اندر کیل کو ڈال کے پولیش کیا جاتا ہے اس کے بعد ہمارا ایک آتا ہے گرینڈر مشین جو ہمارے اس میں ڈائی وغیرہ لگے ہوتے ہیں اس کو ڈال لگانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے موسیقی 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 تو دوستو یہ تھی ویڈیو کیل بنانے کے پینفیکچرنگ پروسیس کے بارے میں اگر ہم بات کریں اس میں ہونے والے پروفٹ کی تو جو ہم کیل مارکٹ سے خریدتے ہیں اس کا جو ریٹ ہے اور اس سے جو ہم بنا کے دیتے ہیں اس میں ہمیں ہول سیل کے اندر کم سے کم بھی پانچ سے شے روپے کا ایک کیجی کے پیشے کا پروفٹ ہوتا ہے تو آپ اسے اپنے گھر سے شروع کر کے آسانی سے ایک مشین لگا کے یا ایک سیٹ اپ لگا کے لاکھوں روپے کما سکتے ہیں کافی آسان بزنس ہے جو سائز کا آپ کو کیل چاہیے بڑے سے بڑا اسی سائز کا مشین لگاؤ اس میں شوٹے سائز کے سارے بن جائیں گے اور آپ اسانی سے نیل کا بزنس شروع کر سکتے ہو تو اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ہمارے چینل پر نئے نئے ویڈیوز دیکھتے رہیں موسیقی